اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم خواتین وزرات خون کے مختلف قسم کے مسائل جو لوگ ہوتے ہیں ان میں تھیلسیمیا ہیموفیلیا یہ اس طرح کے مسائل ہیں جن کے بچوں کو ہو تو ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں آج بات کرتے ہیں ہیموفیلیا کے حوالے سے کہ ہیموفیلیا کیسا مرض ہے یا کیوں ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں اس کا علاج کیسے ہوتا ہے ہیموفیلیا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ خون کی وہ بیماری ہے جس میں خون اگر کہیں بدن کے کسی زخم سے جاری ہو جائے یا پھر بدن میں کہیں چوٹ لگ جائے تو انٹرنلی مسلز کے درمیان یا جائنٹ کی جو کیوٹی ہے اس کے درمیان یا انٹرنلی کہیں پر بھی برین کے آراؤنڈ سکل میں کہیں پہ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے خصوصاً ان بچوں میں جن میں ہیموفیلیا کا مرض ہوتا ہے وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ان میں سیویریٹی کتنی ہے بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا بغیر کوئی چیز کوئی ٹراما ان کی سکن جو ہوتی ہے اس پر بلو پیچز بنتے ہیں یعنی پیٹیکیا یا پھر بڑے بڑے بروزز بنتے ہیں بڑے ایریاس پر سکن میں اور خصوصاً یہ ان بچوں میں پھر زیادہ نمائع ہوتے ہیں جن کی کمپلیکشن فیر ہوتی ہے جن کی سکن جو ہے اور جن کی رنگت جو ہے وہ گوری ہوتی تو ان لوگوں میں پھر یہ دھبے زیادہ نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب کبھی چوٹ لگتی ہے یا باڈی میں جو شریانوں میں خون جو گردش کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا گاڑاپن دیا ہوا ہے اور یہی خون جو ہے اگر پتلا ہو جائے اس کا گاڑاپن ختم ہو جائے یا کہیں پر چوٹ لگ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ یہ خون جو ہے وہاں پر آ کر پلیٹلٹ ایک کلوٹ بنا لیتے ہیں اور انہی پلیٹلٹ کلوٹ کے اردگر جو ہے تو کلوٹنگ فیکٹرز اس کو ہم بولتے ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں وہ جمع ہونے لگ جاتی ہیں اس میں فائبروسز ہو جاتی ہے اور جس شریان پر چوٹ لگی ہوتی ہے یا رپچر ہوا ہوتا ہے وہ جگہ سیل ہو جاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے لیکن ہیموفیلیا کا شکار بچے جو ہوتے ہیں ان میں اگر خدانہ خاصتہ چوٹ لگ جائے تو ایسے صورت میں جو ہے تو بچوں کی بلیڈنگ نہیں رکتی بلیڈنگ جو ٹائم ہے پرولانگ ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور بلڈ روکنا جو ہے وہ قدر مشکل کام ہو جاتا ہے یا پھر اسی طرح یہ بچے جب کسی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان کی سکن پر بروز نمودار ہو جاتا ہے یا خدانہ خاصتہ کہیں گر جاتے ہیں تو ان کے مسلز کے بیچ میں بلڈ آ سکتا ہے یا ان کے جوڑ جو ہیں خصوصاً اس میں گھٹنے کے جوڑ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اسے ہیم آرٹروسس کہا جاتا ہے اور اسی ہیم آرٹروسس کی وجہ سے پھر ان بچوں کے جو نی جوائنٹس ہیں ان میں ڈیفارمٹیز آ جاتی ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں وہ سیپٹک ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کے جوڑ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ہیموفیلیا دو طریقے سے ہوتا ہے اس میں ایکوائرڈ اور کنجینٹل کنجینٹل یہ ہے کہ ایک جنیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور یہ موروسی طور پر بچوں میں منتقل ہوتا ہے ایکس لنک ایک ڈیزیز ہے اس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں یا خواتین جو ہوتی ہیں ان میں کروموسومل ایکس ایکس کروموسومز ہوتے ہیں اور میلز میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں سو یہ بیماری ایکس لنکٹ ہے یعنی ایکس جو جین ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے اور میلز میں اس کی جو شرائع وہ زیادہ اس لیے ہے کہ میلز میں صرف ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے تو اگر یہ ایکس لنکٹ ہے ایکس جو کروموسوم ہے اگر وہ افیکٹڈ ہو تو میلز میں اس کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں خواتین میں چونکہ ایکس ایکس کروموسومز ہے ایک ایکس جو ہے وہ فادر کی طرف سے ایک ایکس کروموسوم مدر کی طرف سے جب یہ دونوں ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں تو ان فیمیلز میں اکثر اوقات جو ایک ایکس کروموسوم اگر افیکٹڈ بھی ہو تو دوسرا ایکس کروموسوم درست ہو سکتا ہے اور ایسی صورتوں میں فیمیل جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات یا فیمیلز میں اکثر اوقات ہیموفیلیا کا وہ کم شکار ہوتی ہیں یا اگر دونوں پیرنٹس جو ہے وہ کیریئرز ہوں دونوں کے ایکس جو کروموسومز ہیں اگر وہ افیکٹڈ ہوں تو فیملز میں بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی یوں سمجھ لیں کہ ایک ریئر چیز ہے ایک نایاب چیز ہے اگر فیملز کو بھی اس طرح ہو ہیموفیلیا میں جو بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز ہیں ان میں فیکٹر ایٹ اور فیکٹر نائن یہ دونوں جو ہیں بلڈ کلوٹنگ میں مدد دیتے ہیں ہیموفیلیا اے جسے کلاسیکل ہیموفیلیا کہا جاتا ہے اس میں فیکٹر ایٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور ہیموفیلیا بی جس میں فیکٹر نائن کی کمی ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات ہیموفیلیا اے جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ لوگوں میں پا جاتا ہے اسے کلاسیکل ہیموفیلیا کہا جاتا ہے ایسی صورتوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا خط نہ کراتے وقت یا ان کی کوئی سرجری ہونی ہوتی ہے تو اس صورتوں میں ان کا بلڈ روکنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے ان کے جائنٹس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے ان کی آئی میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے انٹراکرینیل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ان بچوں کو جو ہیں تو بلیڈنگ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ بچے جو ہوتے ہیں سو نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے کے اکثر قابل نہیں رہتے کیونکہ ٹراما سے ان کو ڈر ہوتا ہے یا پھر جو بلیڈنگ پرابلمز ہوتی ہیں ان کی ویسے ان کو بار بار جوائنٹس کی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں سو ایسی صورتوں میں اس کا جو علاج ہے یا اس کے جو کامن چیزیں ہیں جن کا ذکر میں یہاں پہ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ جنیٹک کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے انٹر کزن جو میریجز ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات ایک ہی فیملی کی وہ جینز جو ہوتی ہیں وہ چلی آ رہی ہوتی ہیں سو ایسی صورتوں میں جو جینز سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں یا مروسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے ہونے کے چانسز بچوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اگر احتیاطی تدابیر کی بات کیجئے تو ایسے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں یہ بلیڈنگ پرابلمز ہیں ان کو ایک کارڈ کیری کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اگر کسی کا بچہ ہیموفیلیا کا شکار ہے تو اس کے گلے میں ایک کارڈ ہونا چاہیے جس پر لکھا ہو کہ یہ ہیموفیلیا کا شکار ہے بچے کے سکول میں یہ انفرمیشن آپ کو دینی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جو فیزیکل گیمز ہیں جس طرح فوٹبال وغیرہ یہ اس طرح کی گیمز ہیں کہ ان میں آپس میں بچے ٹکرا بھی سکتے ہیں ان کو ٹراما بھی ہو سکتا ہے بچہ گر بھی سکتا ہے تو سکول میں بھی ایسے جو گیمز ہوتی ہیں ان میں بچوں کو وہ انڈلج نہ کریں بچوں کو ان گیمز سے وہ دور رکھیں پھر اگر کسی کو اس طرح کی پرابلم ہے تو وہ کبھی بھی مطلب جو شارپ آبجکٹس ہیں ان سے اپنے بچوں کو دور رکھا کریں احتیاط کے ساتھ ساتھ اس کا علاج ڈیسمو پریسین ہے جو کہ ایک نیزل سپری کے طور پر ہم ان پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں اور نیزل سپری وہ استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کا فیکٹر ایٹ کا لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ان کے بلیڈنگ کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ